اقبال کا پاکستان اقبال کی آئیڈالوجی کے اس ایسپیکٹ کو پروجیٹ کر رہے ہیں جس کو پچھلے ساٹھ سال سے چھپا کے رکھا تھا دبا کے رکھا تھا باؤنڈری جو ہے ہمارے ملک کے گرد نہیں ہے ہمارے ملک کے درمیان ہے کلچرل باؤنڈری جو ہے یہ سارے فریکٹرز در سوق ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کور آئیڈالوجی اسلام ویک ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کے سپقہ پہ نماز پڑتا ہے لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے کون سچ بولتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون حلان کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے ہمیشہ سے ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے we're always dependent on anybody else برائی کو کوسنے سے اس کو کنڈیم کرنے سے کبھی برائی جھوٹ نہیں ہے زندگی جو ہے وہ مال سے نہیں عمال سے بنتی ہے میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں اس آگے کیا کروں جن کا کردار اچھا ہے جن کے عمال اچھے ہیں ان کو کبھی آگے آئے نہیں سکتے کیونکہ پیسہ پیسے کی گیم کے تھوہ آپ الیکشن جیتے ہیں سسٹم ہے ایک لمحہ ہوتا ہے انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کیا آج کے بعد میں اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو فائم کرتا ہے اس کے لئے ہاتھی گھوڑیں نہیں کیشتے ملک کو قوم کا بیڑا غرق پڑھے لکھے لوگوں نے کیا جاہلوں نے ملکوں نہیں تباہ کیا ملکوں نے تباہ کیا جو منسٹرز بنتے ہیں ایمینے بنتے ہیں بیوروکرٹس بنتے ہیں بڑی بڑی طاپ پوزیشنز بجاتے ہیں بڑے بڑے داروں کی حکمران بنتے ہیں بڑا بڑا بنتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ لازم اپسوڈ پہ بھی آپ سے ملکات ہوئی بہت سارے سوالات جوابات آپ نے کی ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا چل کے بات کرتے ہیں حکیم زیدہ مدسات کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ again same position اس شو کو جیسا کہ آپ نے پچھلے شو میں اسی آرڈینس کی جو باتیں آپ نے سنی تھی اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی perception کہاں تک جو ہے وہ سمجھ آلی میں جتنا ہم بچوں کے سوال سنتے ہیں اتنا میرا یہ faith اور یقین پڑھتا جاتا ہے کہ اقبال کو ہم نے اور promote کرنا ہے everything that these children are asking ایک ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں ان کے فکروں میں ان کے سوچ میں جو ہی direction مانگ رہے ہیں جو یہ سکون چاہتے ہیں وہ ان کو اقبال میں ملے گا there is not a single question that اقبال has not answered چاہے وہ ان کی ideological direction کے بارے میں ہو چاہے political science کے بارے میں ہو چاہے spirituality کے بارے میں ہو چاہے انسان کے اللہ سے تعلق کے بارے میں ہو چاہے انسان اور دنیا کے تعلق ہو کیا مرد مومن کی definition ہو چاہے ملہ اور اسلام کا فرق ہو ملہ اور مغربیت کا فرق ہو اور مغربیت اور اصل حقیقی اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ کیا ہے یہ سارے سوالوں کا جواب ان کو کلام اقبال میں ملے گا اور اللہ تعالیٰ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ مرد مومن کیسے بنتا ہے جو لاکھوں کی تقدیر تبدیل کرتا ہے اپنی تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہے اب وہ تقدیر ساز ہوتا ہے کار ساز ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ کہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تے رہے جو مرضی چاہو لکھ دو وہ کون ہوتے ہیں جن سے اللہ پوچھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو دنیا کی عالمی ترین طاقت بنا دوں لیکن تمہاری مرضی سے بناوں گا یہ لہو کلم تمہارے لکھ لو جو مرضی لکھنا چاہتے ہو تم نے دوہزار پندرہ میں کرنا ہے یہ دوہزار بارہ میں یہ تمہاری چوائس ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستانی ایک ایک بچہ ان میں سے ایسا ہی ہے ایک بچہ ان میں سے ایسا ہی ہے ایک بچہ بچہ اپنی ذات میں ایک ایک بچہ اپنی ذات میں کوئی البرونی بن سکتا ہے کوئی خورزمی بن سکتا ہے کوئی ابن الحیثم بن سکتا ہے کوئی صلاح الدین یوں بھی ان میں مجھے انکردین زنگی بیٹھیں مجھے انکرد خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں مطلب دیز آر دی چلرن انہی کے باپ دادا تھے وہ یا سیم بلڈ سیم جینز سیم آئیڈیالوجی سیم ایوریثن سیم یہ بچے جو چاہیں کر سکتے ہیں دو اونلی تینگ لیکنگ اس دی بلیف یقی محکم وہ یقین وہ ایمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں سمجھتے ہیں ہم کیسے کریں گے میں اکیلا بچا ہوں how will I do it بچوں کے یہ شک ہوتے کون کرے گا آکے وہ سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے یہ کیسے ہوگا کون کرے گا آکے no take a stand each one of جو بات آپ کر رہے ہیں آپ ایک چراغ دیکھو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی ٹیوب لائٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے ایک روشنی ایک محمدتی بھی جلا دو اندھیرہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے so you start from yourself you be the agent of change yourself be the culture creator role model yourself تمہاری ذات سے اگر نور نکلنا شروع ہوگا تو دنیا گواہ ہی دے گی دیکھئے کس انسان یہ تو آپ کا پالتو کتا بھی پہچانتا ہے جب آپ کا mood خراب ہوتا ہے جو doggy you start to get scared of you اس کو پتا ہے کہ آپ کا mood خراب ہو گیا ہمیں نام لینے کے ذرورت نہیں ہے بہتے سیاستدان ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں ٹی بی کا چینل ہی چینج کرتے ہیں let's start with the question answers I'm basically just trying to say کہ we undermine the power that we have as an individual human being alone we can be a good human being and if we're sitting in a crowd and just leave an impression on one person out of those people we have played a part and just because your friends are not motivating you or agreeing with whatever you have to say does not mean that we take the lack of اگر ایک بندے کو کوئی اچھی بات کر کے اس پہ تھوڑا سا بھی انفلونس کر دیا ہے تو you have made a difference بالکل میٹیا کی رول کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ہے کہ تھوڑا سا ہونا کہ جیسے کہ کتنے اس کو تھوڑا سا پرومورڈ نہیں کیا جائے گا کسی بھی فارم میں بھی میں اپنے آپ کو بیلٹ کرنا چاہ رہا ہوں میڈیا ہمیں موٹیویٹ نہیں کرے گا کہ کسی بھی سے کوئی چینل کوئی پروگرام رونگ جگہ پہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا اصل آنسر آپ اصل آپ کے اپنے جواب جو ہیں وہ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں میڈیا میں سوائے بشرمی اور بے ہی آئی یا جھوٹ کے کچھ نہیں ہے بلکل اگر کردار سازی کے لیے کچھ ڈھونڈیں گے تو آپ اپنے لیے غلط رستہ تائیم کرے اب ہماری روٹین ہی ہوئی پہ ہے اب ہمارے چوبیس گھنٹے گھر میں کیبل وغیرہ چل رہی ہوگی اب میڈیا میں جیسے آپ کا یہ شو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اب اس طرح میڈیا کر رہے موٹیویٹ کرتا رہے شو ایسے ایرینج کرتا رہے تو کیا ایک انوائرمنٹ میں جیسے بچہ ایک پھلتا پھوٹا ہے جس میں اسی کے مطابق اس نے بڑھنا ہے نا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جزدین یہ سوال ویسے ہے تو ویلیڈ ویلیڈ پوائنٹ آئی دیکھو بچوں بات یہ ہے کہ لیٹس سٹارٹ فرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ جیسے معاشرے میں آپ تشریف لائے اس سے زیادہ تاریخ دور تو کائنات میں نہیں ہو سکتا تھا جیسے ہم نے مثال دیس سے پہلے بھی کہ وہاں نعوذب اللہ بیٹیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے چالیس چالی سال جنگیں کرتے تھے آپس میں جہالت اور ظلم کا ایسا عالم تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا سہارا لیا اپنے کنورٹس کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے what was that strength of character حالانکہ اس زمانے کا ماس میڈیا یعنی اس زمانے کی disinformation campaign حضور کے خلاف تھی یعنی پورے عربیہ میں حضور کے خلاف campaign کی جا رہی تھی کہ نعوذب اللہ ایک چھوٹے نبی آئے ہیں کوئی ان کی بات نہ سنے کوئی بات نہ مانے اور یہ اس طرح ان کے کردار ہے مگر the strength of character was such کہ آہستہ آہستہ پہلے فیملی والے پھر اس کے بعد دوست اور حلقہ اور جو ملتا تھا جو متاثر ہوتا تھا لوگ اس لیے بھی مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا اور کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا just by looking at him they converted بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ وہ حضور نے ان کی خدمت اتنی کی بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے صداقہ دیانت اور امانت کا معاملہ ان کے ساتھ اتنا خوبصورت کیا بعض اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ حضور نے ان کو رحمت کی معاف کر دیا ان کو so اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ زمانہ اور ماحول کتنا نیگیٹیف کتنا آپ کے خلاف جا رہا ہے this is exactly the difference between a follower and a leader we are talking of creating leaders اور leader جو ہوتے ہیں زمانہ خود تیار کرتا ہے زمانہ اس کو تیار کر کے ماحول نہیں دیتا اور یہ آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو زمانہ supportive نہیں ملے گا یہ ممکن نہیں ہے جب ہی تو پرنا آپ مجھے بتائیے کہ اگر جو بھی reformer اٹھائے اس کو اس کے زمانے نے crush کرنے کی کوشش کیوں کی ہے ہر reformer کو پتھر مارے گئے ہر reformer کو exile کیا گیا ہر reformer کو گالیاں دی گئی ہیں اس کی عزت پر حملے کیا گیا اس کی جان پر حملہ کیا گیا اس لیے کہ زمانہ کبھی بھی supportive نہیں ہوگا if you are on the path of truth you will have to sustain the losses you have to sustain the sacrifices you will have to sustain the pressures and then hold your ground that's where your character is اس لیے کردار دوری let's take a break once we come back we will continue with this موسیقی موسیقی